ہماری سنسکرٹی میں جیف جنتوں پیڑ پودھوں اور پرکرتی کی پوجا کی پرمپرا ہے ستیزگڑ کے بالود میں اس پرمپرا کا انوکھا انداز دیکھنے کو ملا جہاں دھارمک لیہات سے اچھوتے مانے جانے والے سوان یعنی کی کتوں کو دیوتا مان کر پوجا کی جاری ہے بالود شہر سے آٹھ کلومیٹر دور راندگاہ و روٹ پر بسے گرام پچایت مالی گھوری کے ککر دیو مندر میں سوان کی مورتی ستھاپت ہے جو کتے کی بفاداری کی کہتی ہے اس مندر کی کہانی اب اسکولی سیلیمس میں بھی پڑھائے جاتی تھی اور ایک خاص بات ہے اس مندر میں جب بجاری شنک بجاتے ہیں تو کتے بھی اس کی پرتی دھوان ہی نکالتے ہیں مندر کے بجاری شکشک پیلو ساہو صبح پرباد فیری کے روپ میں بھجن گاتے ہوئے گاؤ کاب رمن کرتے ہیں تو آس پاس کی کتے بھی رمن کرنے لگتے ہیں ویغت پانچ ورسوں سے ہمارے گرام پنچات بھگائی کونک آشرت گاؤں سریپور میں پرم سدھے سریمان سکچک پیلو رام جی ساہو صبح تین سے چار کے بیچ پانچ ورسوں سے پرباد پیری سنکھنات کے ساتھ کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ کتے بھی سنکھنات کرتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے لئے بہت بڑی اُب لفدی ہے سوارگی کپینا دھوسار جی کے ماردرسن میں انیس سنتنبے میں گاتی پرواسی جوڑا تب سے آج تک لوگوں کا آسیرواد پیار ملا گردی ماتا جی کا آسیرواد ملا اور گھر گھر گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کے بیچ میں گردی کا سندیش دیتا ہوں بیچاروں کو پہنچانے کا پریاست کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ بھائیہ جی کے ماردرسن میں پراتہا برمہورت میں چار بجے پرباد پھیری چلا رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے میں نے چلا اور تب سے لے کر آج تک کے سند 2009 سے آج تک پرباد پھیری میں چل رہا ہوں